کسان بھائیو منڈی ایکٹ میں ہم نے سنسودھن کر دیا ہے اب کسان کو اگر اپنی فصل پہنچنا ہے تو منڈی کا وکلپ ہے اس کے ساسا سمرتھن مول پر خریدی بھی ہے لیکن پرائیویٹ بیعاپاری لائسنس لے کے کسان کے گھر یا کھیت میں جا کے اس کا اتپاد چاہے وہ فل سبجی ہو اناج ہو خرید سکے گا کوئی اندریات کرنے والا کوئی بل چلانے والا وہ بھی کسان کے اتپاد کو گھر سے ٹھیک دام دے کے خرید سکے گا پرائیویٹ منڈی استحاپت کی جا سکے گی ایر ٹریڈنگ کی ویوستہ آن لائن ٹریڈنگ کی ویوستہ اب ہم نے کر دی ہے تاکہ بھوپال میں بیٹھ کے چیندہی کے بھاو آپ کو پتا چلے اور آپ ٹھیک داموں پر اپنی فصل بیچ سکے کرانتکاری پریورتن منڈی ایکٹ میں ہم نے کیا ہے اور ایسا کرنے والا مدھپدیس دیس میں پہلا راج بنا ہے ادھیک وکلپ کسان کو ہو اور وہ زیادہ پریتیس پردھی دروں پر اپنے اتھپادن کو بیچ سکے ہم نے گیا ہوں کی خریدی پندرہ اپریل لیٹ شروع کی تھی لیکن کل تک گیا ہوں سات لاکھ پانچ جار کسانوں سے ہم خرید چکے ہیں چنے اور مسور سرسوں کی خریدی بھی اب دھیرے دھیرے جور پکڑ رہی ہے ہم نے فصل بیما یوجنہ کہ دو ہجار نو سو نبھے کروڑ روپیہ کسانوں کے کھاتے میں پہنچانے کا کام کیا ہے میرے پریب بہنوں اور بھائیوں نرمان مجدوروں کے کھاتے میں کل ایک ایک ہجار روپے کی اور دوسری قسط میں نے ڈالی ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ان کا سمیں کٹ جائے جو باہر فسے ہوئے مجدور ہے ان کو نکالنے کے کام میں ہم لگاتار لگے ساتھ ہجار مجدور بسوں سے نکال کہ ہم لے کے آئے ہیں اور اب بھارت سرکار کو میں دھنیواد دیتا ہوں ٹرینوں کی ویوستہ کی جا رہی ہے ہم نے جو باہر فسے ہو مجدور ہے ان کو میں نویدن کرنا چاہتا ہوں وہ گھب رہے ہیں نا ابھی ہماری اکتیس ٹرینیں بائیس مہاراست دو گجرات ایک ڈلی دو گوہ چار انستانوں سے ابھی چلیں گی ساڑھے سنتیس ہزار مجدور ان سے لائیں گے اس کے بعد دکشن کے راجیوں کے لیے بھی ٹرینوں سے لانے کا پلان ہم لوگوں نے تیار کیا ہے ریل منترالے سے ہم لوگ بات لگاتار کر رہے ہیں ہم مجدوروں کو نکال کے لائیں گے اور ریلوے کو جو خرچہ لگے گا وہ پردیس کی سرکار جمع کرے گی مجدور بھائی بہنوں کو نہیں دہنا پڑے گا باپس آنے کے بعد کوئی دکت اور تکلیف نہ ہو کیونکہ اس کے پہلے پردیس میں ہی تیس ہزار مجدوروں کو ایک جلے سے ہم نے کیا ہے کوئی گریب پریشان نہ ہو اس لیے گریبوں کو بھرپور راشن کی ویبستہ ہے تین مہینے کا پہلے اکٹہ دیا تھا اب دو مہینے کا اور دے رہے ہیں پرتی وقتی پانچ کلو گیا ہوں چاول اور ایک کلو ڈال پردان کی جائے گی ایک وقتی کو دس کلو پانچ سدس سے ہے تو پچاس کلو ملے گا راشنکارٹ بھی نہ ہو تو ابھی ہم بھوجن کے لیے راشن کی ویبستہ کر رہے ہیں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا یہ ہمارا پریاس ہے میرے پریے ویدھار تھی بیٹے بیٹیوں اب انیکوں جگہ کئی دنوں سے مدھ پردیس کے اندر بھی فسے ہوئے ہیں بہار فسے کئی بچوں کو ہم باپس لائے ہیں لیکن جو پریعتک علاج کرانے کے لیے گئے لوگ الگ الگ جگہ فسے ہیں وہ چنٹا نہ کریں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے ریڈ جو ان سے ابھی لانے کی انمتی نہیں ہے لیکن ہم ان کی سوچی بنا رہے ہیں یا تھا سمبب ہم ریجسٹریشن کروائیں گے اور ریجسٹریشن کروانے کے بعد ہم گرین جون میں یا کوئی دکت نہیں ہوگی اورنج جون میں کنٹینمنٹ ایریا سے باہر لے جانے میں دکت نہیں ہوگی اس کی ووستہ بھی ہم سیگھر بنانے بالے ہیں لیکن ریڈ جون میں ہم ریجسٹریشن کر کے دھیرے دھیرے سورکشت ان کو ان کے گاؤں یا سہر پہنچائیں گے سورکشت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جلدی واجی میں اگر ہم نے لوگوں کو سہر سے دوسرے سہر بھیجائے ایک سہر سے اور وہاں جا کے کسی دوسرے کو وہ سنکرمت کر گئے تو ہمارے پرسرم پر محنت پر پانی پھر جائے گا اس لیے میرے بچوں میں معافی چاہتا ہوں گھبرانا مت پریسان مت ہونا دکت ہے لیکن اس کا راستہ بھی ہم نکالنے کا کام کر رہے ہیں روزگار کے لیے کئی گتوی دھیاں چال ہوئے ہیں آج بتاتے ہوں مجھے خوصی ہے کہ گیارہ لاکھ پچیس ہزار منڈگا کے مجدوروں کو مجدوری دی گئی ہے تیندو پتے کی تلائی کا کام چل رہا ہے بنوپچ کے سنگرہن کا کام چل رہا ہے بیڑی مجدوروں نے بھی بیڑی نرمان کا کام پرارمب کر دیا ہے وہ کام بھی ہم نے سروع کرا دیا ہے تاکہ ان کو بھی روزگار مل سکے ماسک بنانے کے کام میں کئی بہنیں لگی ہے ماسک کی آپورتی بھی ہو رہی ہے اور ان کو روزگار بھی مل رہا ہے نرمان کی کئی گتوی دھیاں چالو ہے ریڈ جون سوڑ چھوڑ کے عود دھوگے گتوی دھیاں بھی ہم نے بیاپک پیمانے پر چالو کیے یہ سنکٹ ہے لیکن اس کو افسر میں بدلنے کے لیے ہم لگاتار پرپن کر رہے ہیں اور اس لیے روزگار کے نئے افسر بڑھانے کے لیے نیا نویس مدددیس میں کیسے آئے اس کے لیے ہم نئی اور دھوگے کی نیتی بنا رہے ہیں ایک بات میں پردیس واسچوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم پروش صاحب ان اکائیوں کو کریں گے جس میں زیادہ مجدوروں کو روزگار ملے گا اورجہ کی کم خپت ہوگی اور جو پریعورن کو سرکشت کر کے رکھیں گی دیکھئے پرکرتی کا سوشن نہیں ہم کو دوہن کرنا ہے سوشن اگر کرتے ہیں تو پرنام بھیانک ہوتے ہیں آج دیکھئے کورونا ایک طرف سنکٹ لے کے آیا ملتی کا ایک الگ رنگ کھل گیا پسو پکشی پیڑ پودے ندیاں وہ آج الگ رنگ میں دکھائی دے رہے ہیں اس لئے ہم کو پریعورن کو بھی بچانے کا کام کرنا پڑے گا سب بچیں گے تو ہم بھی بچے رہیں گے سوڈیسی اور سوابلم بن پر ہمارا جوڑ ہے ہماری کوشس یہ ہوگی کہ ہم ادھکتم چیزیں اپنے پردیس میں ہی بنانے کا پریاس کریں اپنے لوگوں کو روزگار دیں چھوٹی چھوٹی کئی اکائیاں کھڑی ہو اور اس لئے چاہے وہ لیور لاج ہو اور چاہے ادھوگی نیتی ہو سب میں بدلاؤں کے لئے ہماری ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے پرینام بھی جلدی اچھے ملیں گے میرے پریے بہنوں اور بھائیوں آپ کے پریاسوں سے ہم سب مل کر ساموہی کو روپ سے کورونا کو نینترت کر پائے ہیں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں نراز کوئی نہ ہو حتاس کوئی نہ ہو بھگوان سری کرشن سے ارجن نے پوچھا کہ اچھا سریشت ویقتی کس کو کہتے ہیں تو بھگوان سری کرشن نے ایک اس لوگ جو گیتہ میں کہا میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا مکت سنگو انہم بادی دھٹی اچھتہ سمن گیتا سندھی اصدھی و نیرکارا کرتا ساتھک اچھتے مکت سنگو مطلب سب کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں مکت سنگو ہم سب مل کر ساتھ کچھ ساتھ ہے کچھ ساتھ نہیں ہے یہ نہیں کسی بھی دھرم کے کسی بھی اپاسنپت دھتی کے لوگ کسی بھی سماج کے ہو کسی بھی برک کے ہو جو سب کو مل کر سب کے ساتھ کام کر سکے وہ مکت سنگو آنہم بادی مطلب اہنکار چھوڑ کر جو کام کرے نرہم کار ہو مکت سنگو آنہم بادی دھٹی مطلب دھہری کورونا کا سنکٹ آ گیا تو گھور آ گیا کیا کریں گے نہیں دھہری رکھنا ہے اور دھہری رکھتے ہوئے راستہ نکالنا ہے اجسا دن اور رات کام ہے سنکٹ تو جوجیں گے مل کر لڑیں گے اور جیتیں گے اجسا سے بھرے رہیں اور صدیہ صدیہ نرمی کارہ سفلتہ ملی تو ٹھیک ہے ہم نے کوسس کی اور سنکرمن تھوڑا بہت اور بڑھ گیا تو گھور آئے کائے کو پھر سے کوسس کریں گے اس کو پوری طرح سے نینترت کریں گے ایسے ویکتیوں کو سریشت ویکتی کہتے ہیں ساتھوک ویکتی کہتے ہیں یہ بھرگوان سرکرشت نے کہا اس لئے میں آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس منتر کے انروب اپنا آچرن اور اپنا بیوہار بنائے ڈرنا نہیں ہے تھکنا نہیں ہے لڑنا ہے اور جیتنا ہے مان سکتا ہمیشہ سکارات مک رکھنا ایک جگہ گاؤں میں ایک مندر کا نرمان ہو رہا تھا مندر کے نرمان کے کام میں تین مجدود پتھر توڑنے کے کام میں لگے ہوئے تھے مئی کا مئی نہ تھا ٹپتی دھوپ تھی مجدود پتھر توڑ رہے تھے پسینہ بہرا تھا اتنے میں ایک سادھو بابا اس گاؤں پہنچے تینوں مجدودوں کو کام کرتے انہوں نے دیکھا تو ایک مجدود کے پاس جا کے رکھ گئے اور اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو بھائی مجدود کا چہرہ گسے سے تم تم آ گیا اور بابا کی طرف دیکھ کے بولا دیکھتا نہیں ہے کیا آنکھیں پھوٹ گئی ہے قسمت پھوٹی ہے اس لئے پتھر توڑ رہا ہوں گسے میں کہا بابا آگے بڑھ گئے دوسرا مجدود ملا دوسرے مجدود سے پوچھا انہوں نے کیا کر رہے ہو بھائی تو دوسرا مجدود اب ایک چھکرت سانت تھا اس نے کہا بابا دنیا میں اگر آئے ہیں تو جینے ہی پڑے گا اور جینے کے لیے آجیبکہ کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے پتھر توڑنے کا کام کر رہا ہوں وہ تیسرے مجدود کے پاس پوچھے اور اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو مجدود کا چہرہ پسندہ سے کھل رہا تھا اور اس نے کہا کہ بابا آپ دیکھ نہیں رہے سامنے بھگوان کے مندر کا درمان ہو رہا ہے اور بھگوان کے مندر کے درمان کے کام میں یہ پتھر توڑنے کا کام مجھے ملا ہے میں کتنا سو بھاگ سالی ہوں کہ بھگوان کے مندر کے درمان میں میرے ہاتھ سے توڑے ہوئے پتھر لگیں گے کام ایک درشتی کون تین قسمت پھوٹی ہے جینے کے لیے کر رہا ہوں پیٹ بھرنے کے لیے اور ایک میرا سو بھاگ ہے بھگوان کا مندر بنے گا میرے توڑے پتھروں سے یہ درشتی کون ہے سکارات مک اگر سکارات مک درشتی کون رکھیں گے تو جیون کا آنند کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا اور اس لیے سب ہی میرے بھائی بہنوں سے نویدن کرنا چاہتا ہوں اس سمیں ہم سب کو سکارات مک رہنے کی ضرورت ہے پوجہ اپاسنا ارچنا سب گھر میں رہ کے کریں رمضان کا مہینہ ہے گھر میں رہ کریں روزے رکھیں اور پرارتھنا کریں کہ جب تک عید آئے یہ پورا سنکر سماپ تھو جائے مندر میں نہیں جا سکتے گھر پر رہ کر بھگوان کی پوجہ ارچنا اور اپاسنا کرنا اور اس سے پرارتھنا کرنا کھے پربھو اتنی سکتی ہمیں دو کہ سنکر سے ہم مکتی پائیں بھگوان تو بھاو کے بھوکے ہیں اگر سدھ انتہ کرن سے ہم ان کو پکاریں گے تو جہاں پکاریں گے وہ وہیں ہمیں دکھائی دیں گے وہ وہیں ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس لئے میرے پیئے بہنوں اور بھائیوں اس سمیں سکارات مکدرشٹی کونٹ رکھیں ہم کرت سنکلپ ہیں اس سنکٹ کو افسر میں بدلنے کے لیے اور افسر میں بدل کے ایک نیا مدھتیس گڑھنے کے لیے آئیے ہم سب ساتھ آئیں اس سنکٹ کو بھی پراشت کریں کورونا کے اور نئے مدھتیس کے اندرمان کے لیے نئی راہ بنائیں بہت 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 دھنیبا موسیقی